اسلام مرد کرتے ہیں کہ آپ مردو ہے کہ آپ مردو ہے کہ آپ محبتہ خوش رہے ہستے اور انسکرات رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بالکل جی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک محمد 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 تو آج ہم جس ویڈیو پر ریائٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاں بھئی پورکیوں آگیا سواد پاکستان ریاکشن ہون ایڈیا ورسز پاکستان محبت پاکستان میں بھائیہیں بھائی شہ نام معظم علیہ ورسز پاکستان روز ٹ考 contempl Apr ایسیہ کپ بھارت نے پاکستان کو شکر دیدی ہے بھارت جیس دینا ہے یہ مات ہا بھائی خیلت نہیں لگی آگے سوہا تو بھائی لوگ ایسیہ کپ میں بھارت پاکستان کی خلاب اپنا پہلا ہائی وولٹیج میں جیس چکا ہے جس کا تو سپورچوں کو اپنا تغرا سدمہ لگا ہے یہ وہ پاکستان کی ہار کو برداشت نمیدی کر پا رہا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ رہا انڈیا لاشتور میں جیت رہا ہے انڈیا ہارا بیسیم فر از بھائی آئی سیسیہ ہار کے پھیک دو اپنے نیم کانونوں کی کتاب کو اور سرکرکت میں پالکوں کے ہی نیم کانون چلیں گے لاشتر وقت میں جیتنے والی تیم وینر نہیں ہاری ہوئی ماانی جائے گی ساکرکلالوٹے سکھانے لگی مطرہ بندے مجھ میں چل رہی کمکانی کے بلاسے تیوی نے ہی پور پارے تو موسے بطا سے ہی پور رہے ہیں ہارنے کے بعد بھی بندے ماننے کو تیار نہیں کہ یہ انڈیا سے ہار چکے ہیں اور کیوں کیونکہ پچھلی سال انڈیا سے ایک میچ جو جیت گئی اور اس جیت نے پاکستان کے اندار اس کتھار کونفیڈیش بھر دیا کہ بندے میچ سے پہلے ہی پاکستان کو ایک طرفہ بینر گھوزت کر چکے تھے انشاءاللہ پاکستان ہی ریعہ وہ ایک سب پہر بھی ہوگا اور انڈیا کو تکلی درہاں بھی دس ٹکٹوں کا مضا دکھایا ہوگا پاکستان ہی جیتے گا پچھلی بار میں یہ سب کو پتا انڈیا کو جیسے پچھلی بار آنے رہے اس بار بھی رائیں گے انڈیا کو پچھلی بار پچھلی بار پچھلی بار پچھلی بار سالہ ایک سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن پورکی پچھلی سال میں ہی اتھکے ہوئے ہیں بھائی پورکیوں نے اپنا آپ کو اس طرح گھر لیا ہے پاکستان کی ایک جیت کو سال و سال انجوئے کر سکتے ہیں اور بھائی میں گارنٹی دے رہا ہوں چاہے انڈیا سے میرے جنرے میں انہیں ایک سال لگے یا دس سال یہ تب بھی یہی بار رہے ہوں گے آزادی سے بھی باری بات ہے یہ ہم نے انڈیا کو دو باری کن میں رہے ہیں اس میں رہے ہیں بھائی 2020 میچ سے یاد آیا پورکیوں کو اس بات کی باری شکایا تھی کہ ان کے سب ہی بلے واجوں کی بیٹنگ نہیں آ پائی تو بھائی اس بار حساب کے لیے کوئی بلے واج رہ تو رہی تو نہیں گیا برابرے برابرے everything okay happy don't cheating no cheating مطلب بھائی بندے بھیس اوبر بھی نہیں کھیل پائی کھچا پی جدی ہے اور ایتر انڈیا تھے چلی جانا پانیا میں مل کر پاکستانی بولر کو پہلنا دو سرو کیا بندوں نے گرانڈ میں رونہ ہی شرک کر دیا نا 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 مجھے دیا نا 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 روزے دی اور جیسے ہی انڈیا میچ جیتا اس تیلیم چھوڑ کر ہوتل جاتے ہوئے ساہین آفریدی میری ایک تانگلی ہے بہت بڑا کھلاڑی تا ہے اور میرے سے پہلے بابر اور رجوان کا تو پولکیوں نے ایسا حلہ بچایا ہوا تھا جیسے پاکستان کی دوسرے کھلاڑیوں کی تو جلورت بھی نہیں پڑے گی صرف یہ دو بندے باز ہی پاکستان کو جیت دلا دیں گے رجوان اور بابر آدم ادا کیے ہمارے دوک بابر اور رجوان ہی بہت دم دلی پہلا تو جو کا پاکستان کا جو بہترین آؤٹ کلاس بابر آدم اس کا تو توڑ ہی پوڑے انڈیا میں بھی نہیں ہے باقی بابر کا حسر آپ میچ میں دیکھ ہی چکے ہو گئے جس کا پولکیوں کے حساب سے انڈیا کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا وہ بندہ کچھ گینڈوں میں خود ٹوٹ کا گرانٹو کے باہر پہنچ گیا اور بات رہی رجوان کی پاری کی تو بھائی رجوان کے بارے میں پولکی خود بتائیں رجوان ایک ایسا ہمارا اپنی بحث میں ہے جو اللہ کے بغیار نہیں چکتا انہوں میں نہیں اترتا بھائی نہ صرف رجوان بلتی تو ہر پلیئر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے میداد میں اترتا لیکن اس کے بابر جو نبیر میں سے پہلے پولکیوں کا کانفیڈنس لیول دیکھو پاکستانی انشاءاللہ چیتے گا بڑی آسانی سے چیتے گا آسانی سے ہم مشکتان نہیں سے بڑی آسانی سے چیتے گا ہمارا با کر با کر با کر چل بھائی رجوان کی تو بکٹ کے پیچھے بکٹو دی ایسی چل رہی تھی مانو ہر بول بلے کا چمبہ لے کر اس کے ہاتھوں میں جا رہی ہو ہر بول پر اپیل سادہ پیٹ سے بول کا دھوڑ دھوڑ تا کوئی سمپرک نہیں اس کے بابر جوڑ میں ہر گیر پر رجوان امپائر سے آپ دوڑا آپ دوڑا آپ دوڑا امپائر کیا تو نام میں تم کر رکھا تو بھائی پاکستان میں تو بکٹو دی ایسی چلتی ہے ہر کوئی جبردختی مانگنے پر آرہ رہتا ہے کٹوڑا کھان پھر سے سکتا مانگ رہا ہے شہواز شریف پھر سے دیشوں میں جاگر بھی آب آم دوڑا وقت کی روڑی مانگ رہی ہے اور پاکستانی کھلاری جبردختی جی مطلب خود کے بلونتے کچھ نہیں کرنا بس خیالی پلاہ وناتے رہو اور یہی تو کیا پورکیوں نے میر سے پہلے بھی پاکستان کو یہ طرفہ ونر غوصت کر کے نردیا تھا کوئی 99% پاکستان کے جیتنے کی گارنٹی دے رہا تھا 99% چاہتے ہیں 99% چاہتے ہیں کوئی 100% پاکستان 100% 100% پاکستان چاہتے ہیں پاکستان چاہتے ہیں اور کچھ پورکی تو اپنی دماغی جیت کی بھاوناوں میں اس قدر بہ گئے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دارا پاکستان کی بھرائی نہیں سکتے پاکستان لینا آرکا یہ پکا جگی ہے بھائی جنر میں پاکستان کے ایسے نمونوں کو دیکھتا ہوں تو دماغ میں بس یہی لینڈ گھنجتی ہے کوئی کتنا کفار ہو سکتا ہے چوہییت کی بھی حد ہوتی ہے بھائی پتا نہیں کہ پورکی کی سچ چکوٹی کی نسے میں رہتے ہیں یہ انہیں دنیا داری کی سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کے لیے وہی ستے ہیں جو ان کے دماغ میں چلتا ہے پچھلی رپا جب ان کو صحیح طریقے سے دھویا ہے اس بار بھی ستے ہوگا اس بار بھی پاکستان چیتے گا اور انڈیا کا غرود خاک میں ملایا چیتے ہیں جھوپری والوں اب ایک کام کرو اپنے اس نمون کو 270 دگری بھوماتے ہوئے نیچے سے پیچھے کی آر لے کر جاؤ اور اپنے پچھوارے میں ڈال لوں بھائی آخر میں میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا بس اتنا کہوں گا آیا پاکستان کی بھگا کانٹرول تو دوستوں آج کے لیے بھی ستنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہائے چلا جی ویڈیو ختم ہو گیا بھائی صاحب اگر آپ یہ ویڈیو سنیں تو ایک دفعہ ابھی اڈیا کی جو آبام ہے نا اس کے اپنے ویڈیو لیں اچھا ہی مردہ تھا بھائی صاحب تو اس نے نہیں کریں گے نہیں بنتا ہے ابھی تو بھائی بنتا ہے لیکن وہ کریں گے نہیں نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں بنتا ہے کسی کاری چھڑتا بھائی بھائی نہیں کریں گے بھائی ان کو کنٹنٹ مل جائے گا ملے گیا نہ ملے بھائی وہ اپنی ہار میں وہ ویڈیو نہیں بنایا بنایا گا وہ چلو بھائی بھائی صاحب بولنا تیبرو والے بھائی صاحب کو کہ انڈیا ہارا ہے تو اس کے اوپر بھی ایسا بتائیں کیونکہ میرے پاس بھی کبھی ایسی ویڈیو پڑی جس میں انڈیا جو انڈیا کے لوگ وہ کامی بور رہتے ہیں کہ انڈیا جیتے گا انڈیا ہی جیتے گا انڈیا ہی جیتے گا مطلب یہ بھائی کوئی بھی چاہے گا بھائی ہماری ٹیم یہ ہم سارے یہی بولتے ہیں ہر کسی بھی آمنا اس کی ٹیم کے سامنے بھائی اپنے ملک سے محبت ہے بھائی کسی بھی بندے سے پوچھ لو تو پہلے میں سے وہ بولے گا اگر نہیں ہو سکتا ہے ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ بھائی ہماری ٹیم کمزور ہے ایسی تو بات نہیں ہے ٹیمیں تو دونوں ہیں مقابلے کی تو ایسے کیسے وہ کہے سکتے ہیں کہ بھائی ہمار جائیں گے اب بھائی امید ہوتی ہے اپنے پیلیروں کے ساتھ بھائی امید ہوتی ہے بھائی امید بھائی کہ بھائی جیت جائے گا اگر اللہ نے چاہ تو جیت جائے گا جیسا دکھایا گیا ہے ہمارے ٹیم تو بلکل ایسی بات نہیں ہے ہمارے ٹیم ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی صاحب عوام ایسا ہے نہیں کہ پاکستان عوام ایسی ہے بھائی صاحب انڈیا کے عوام دیکھ سکتے ہیں اب انڈیا مچ ہا رہا ہے تو آپ لوگوں کے انٹرنویو دیکھیں آپ کو بھی ایسے عوام ملے گی جو دکھی ہو رہے ہوئی سرکو رہے ہوئی کچھ کل پریئے کرتے ہیں کہ بہت ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھا کھیلا جیت کے یہ بات ہوئی نہیں اصل میں ہونا تو ایسے ہی جائیے بھائی صاحب کتنے نے لوگوں نے مبارک بات رائی پیش کر لی بھائی صاحب مبارک ہو انڈیا ہے پاکستان اچھا کھیلا ہم نے جب انڈیا جیتا تھا ہم نے بھی بھائی صاحب جو اچھا کھیلا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور باقی بھائی عوام کی اصل میں نہ محبت کا اور آپس میں تامن کا جو ہے وہ پہکا رہا ہے آجا تارک بھائی میں کرکٹ کا محبت ہونا میں پاکستان کا سمیس ہو جائے ہم نے انڈیا کے ساتھ ہو تو میں نہیں دیکھتا کسم سے نہیں دیکھتا جب میں دیکھتا ہوں نے جب اوٹ ہو جاتا ہے پاکستانی پلے تو میرا جدیل لہنے بہت زورت 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 کوئی سے وہ بردا ہے اگر محبت پاکستان جیت جائے تو میں ہائی لائٹ دیکھتا ہے ہلکا ہلکا خوشی منہ دیکھتا ہائی لائٹ دیکھتا ہے اگر ہاں جائے تو ہائی لائٹ دیکھتا ہے ہاں جائے تو ہائی لائٹ دیکھتا ہے اچھے یہ مدوہ جو مہن جیتا ہے پاکستان وہ میں سو گیا تھا کسم سے پاس بہت زین میں پاکستان ہنڈیا کا محبت پلے جاؤ گیا ہوگی پچاس جاؤ گا گی کے کار اور آخری چار پالوں پر دوست کو رہے گئتے لیکن ایک بیٹ ہوگی اور ایک اوٹ ہوگی جو دھڑکا تھا یہ دو بال پر جیتا تھا پاکستان ایک بال پر جیتا تھا تو کھر بھی پیچھے رہے ہیں لیکن بھائی مقابلہ یہ بھی تگڑا تھا بھائی اچھا مقابلہ اور بھائی اوام کی پاس اچھا جو پاکستان اوام لگا رہی تھی اس کے ساتھ بابا رادم کے ساتھ بابا رادم واقی پیشنے تین چار مہنچوں سے پاکستان کی مید پر نہیں چاندہ اس کے ٹیم جو ہے ہانگ کام کتنی ہیں دوسرا ٹیم اس سے خلاب ہی دس رن سے اوپر نہیں کیا دوسری طرح دیکھ رو کولی ویرات کولی اوٹ آپ پر فارم جا رہے ہیں اس کی پر فارمز اچھی نہیں ہے لیکن پاکستان کے خلاب وہ اچھا کہلے گا اچھا کہلنا پڑھا تا پڑھے گا اچھا نہیں کہلے گا گالیاں پڑھے گی اور باقی میں میں ویرات کولی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اتنے ایک دو سال سے وہ جب پاکستان کی ٹیم سے میچ ہوتا ہے تو جو سارے پلیئریں عزت کرتے ہیں کیونکہ ویرات کولی ایک سینئر کھلا رہی ہے بھئی اترین کھلا رہی تھا بھئی خیر یہی سکھاتی ہے ویرات کولی کا بھئی یہاں پڑھے گھلا رہی ہے بہت ہی پکے کھلا رہی ہے اور ہمارے جو پاکستان کے کھلاڑی جاتے ہیں بھئی وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ان سے کچھ وہ بابر آدم نے بھی ان سے بات کی اور کچھ نہ کچھ سیکھا ان سے کچھ مشورہ صلاح کیا بھئی صاحب جو سینئر بھئی وہ آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں ایکسپیریئنس ہے بھئی وہ اور جو بھی بھئی اچھا کھلاڑی ہے اس کی سارے ریسپیکٹ کرتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے بھئی صاحب وہ شہین شہاہ فریدی ہے وہ انجرڈ ہے وہ سٹیڈیئپ کے اندر ہی تھا اوپر سے انجرڈ پیلیرز آیا تو سب ہی اگر درد اس کو ملے اس کی مطلب کی تیزار داری یہ اچھی ہے بھئی سپورٹ ہمیں کیا اچھا ہے گیم یہی سکھاتی ہے گیم یہی سکھاتی ہے اور باقی بھئی ہار جیت ہوتی رہتی ہے میچ ہوتے رہیں گے گیتے بھی رہیں گے اور یہ ہلا گھلا چلتا رہے گا اور جو ایک بسرے سے مو بنا لے سے کچھ بڑھا نہیں بڑھا اس سے کوئی فائدہ نہیں لے چاندل ہموں کا مہنچ ہوتا ہے بھائی اگر آپ کے ویڈیو دیکھیں تو ابھی اس ویڈیو کے اوپر جائے اگر آپ کے ویڈیو بنایاں گے لیکن میں کہہ رہا ہوتا ہے اگر آپ نہ بنایا گئے تو بھائی آپ کے چیٹی ہے تو ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کے ویڈیو کے ساتھ سب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ